موسیقی 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 مہر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ایم بے پاس سے موسیٰ اگر نے ویڈیو لنک تھی موجود آئیں انجنئر ایم اے جبار محمد صاحب سر اوان جی بڑی مربانی تینکیو سو مچ پروگرام میں جوائن کرن جلائے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروعات کریں گے جو ظاہرہ اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہے ہیں تقریباً ایک ہفتے میں دو مرتبہ پیٹرل کی قیمت بڑھائی گئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہوا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عام استعمال کی چیزیں ان میں بھی ہمیں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حکومت جو تقریباً اس وقت حکومت کو پچاس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں دو مہینے اب تک نہیں ہوئے آپ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کو خاص طور پر مراج صاحب دیکھیں پچاس دن سے زیادہ تو ہو گئے ہیں آپ کی یہ پاس صحیح ہے حکومت کو لیکن جو ایگریمنٹ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں ایمپلیمنٹ پہ ایمپلیمنٹیشن کا جو ایگریمنٹ ہمارا آئی میپ سے ہوا تھا وہ چھے ماس پہلے ہوا تھا اس ایمپلیمنٹ اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ریسپونسیبیلیٹی سٹیٹ کی ہوتی ہے گورنمنٹ کی آنے جانے سے فرق نہیں پڑ تھا سٹیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے سٹیٹ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس ایگریمنٹ کو اون کرنا ہوگا سٹیٹ کو اور پاکستان کی بہرحال ایک اس پر اچھی رہی ہے کہ گزشتہ سیونٹی یارز میں جس نے ہمارے انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں ایگریمنٹ میں کسی قسم کا پاکستان نے ڈیپورٹ نہیں کیا اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کے میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ ان کی جو شرائط مانی گئی تھی وہ صحیح تھی اگرہ اس میں کم سبسیڈیز دینے والا ملک ہے ہم ٹوٹل بجٹ کا ایٹ پرسن سے بھی کم سبسیڈیز کر دیتے ہیں نیبر کنٹری میں ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے بنگرہ دیش میں سرٹی فائی پرسنٹ آف ٹوٹل بجٹ سبسیڈیز پر دیا جاتا ہے اور ڈیویٹ کنٹریز میں انڈیشنلائز کنٹریز میں تو یہ بہت زیادہ ہے وہاں فورٹی پرسن سے زیادہ ففٹی پرسن سے زیادہ سبسیڈیز ڈریکٹ اور انڈریکٹ ملا کے سبسیڈیز دی جاتی ہیں انڈیشنلائزیشن کے لیے وہ یوز ہوتی ہیں آر این ڈی کی سبسیڈیز دی جاتی ہیں اور ریزن یہ ہے کہ اسے انڈریکٹری کی کمپیٹیٹیو نیس کریئٹ ہوتی ہے ہم آٹھ پرسن سے بھی کم سبسیڈیز دے رہے ہیں لیکن آئے میں اس کی کنڈیشن میں ہے کہ سبسیڈیز کو مزید کم کیا جائے اس سے ظاہر ہے انڈیسپلیر انکمپیٹیٹیو میں اس قریب ہوتی ہے انفلیشن یقینی سور پر مزید پڑھے گا جب ہم سب سیڈیز ویڈرو کریں گے یہ کنڈیشن پر تو نسیگری کیا جا سکتا ہے لیکن ان کنڈیشن کو جب آپ نے ایگریمنٹ کی شکل میں لے آئے چھ مہینے پہلے اس پر سائن کر دیئے تو اب اس کو اون کرنا ہوگا جب اون کرنا ہوگا تو آئی ایمیف کی کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ جو کرنٹ اس کا سٹیڈیس ہے بسکہ بلکہ کومولیٹیو چھ مہاں میں جو چیزیں آپ نے ماننے کے بعد وجود آئی ایمیف سے پیسے لینے کے بعد وجود جو کنڈیشن نہیں مانی تھی ان کو بھی انپلیویڈ کرنا ہوگا پرائزز آپ کو بڑھانی پڑی پٹول پر ساٹھ پر بڑھا دیئے مزید بڑھانی پڑھیں گی انفلیشن کریئٹ ہوگا اور بہت سارے سٹیپ ہیں جس میں باقی چیزوں پر بھی سبسیڈیس بھی ویڈراؤ کرنی ہے اور سبسیڈیس ویڈراؤ کرنے کے علاوہ جو جن چیزوں پر جی ایسٹی آپ نہیں لے رہے تھے جی ایسٹی ایکسیمٹ کیا تھا ان پر جی ایسٹی اسی ریٹ سے لینا ہوگا جس طرح باقی کموڈیٹیز پر لیا جا رہا ہے تو یہ یقیناً اس کا ایمپیکٹ آئے گا لیکن ایمپیکٹ جس وجہ سے آ رہا ہے وہ وجہ بہرار یہ ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ جائے پڑھ رہا ہے فوران ایکسینج ریزرڈ ڈاؤن ایک کی وجہ سے آپ کی روپی کی ویلیو جو ہے اس پر یقیناً ڈیپریسیٹ کرتا ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور کوئی راپٹ سینچ رہی ہے دو سو دو ممبر کنٹریز ہیں ورلڈ بینک کی وہ تمام کنٹریز جن کی ایکسپورٹ ان کی ایمپورٹ سے زیادہ ہوتی ہے کمورڈیٹی سرپریسیز اور ایس بی آئی کو بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں جن کا بیلنس آف پیمیٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہوتا ہے ان کی کرنسی ڈیپریسیٹ کر رہی ہوتی ہے جن کنٹریز کا بیلنس آف پیمیٹ سرپریس میں جا رہا ہوتا ہے ان کی کرنسی اپریسیٹ کر رہی ہوتی ہیں بلکل سمپل فارم ہو رہا ہے اور کتنی لیپریسیٹ یا کتنی اپریسیٹ کر رہے ہوتی ہیں کس طرح گیپ ہوتا ہے پیرانس آف پیمیٹ میں اسی حساب سے اسی ریشو سے ان کی کرنسیز میں فرق پڑھ رہا ہوتا ہے تو کرنسیز پر جب فرق پڑھ رہا ہے اس کو اب بچانے کے لیے فوران ایکسی ہیں جی ریزرز کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ کنٹری ڈیفورٹ میں جان جائے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ان کی پر کنڈیشن اس صورت میں ماننی پڑتی ہے کہ ہم پے کہاں سے کریں گے لیکن بہرحال آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ انڈریکٹ ایسی سے بڑھائیں یا انڈریکٹ ایکسز بڑھائیں دریکٹ جب ہم نہیں بڑھا پاتے تو ہمیں انڈریکٹ ایکسز بڑھانے ہوتے ہیں وہاں سے ایک آنمی میں ہماری پرابلم کریئٹ ہونا چکو ہوتی ہے انڈریکٹ ایکسز بڑھائیں بھی ایکسپورٹ ویس بھی انکمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں انکمپیٹیٹیو نشت ہماری ایفیٹیو کرسی ہے اور انفلیشن ویس بھی انفلیشن بڑھتا ہے ظاہر ہے اس کا اثر جو ہوتا ہے پھر پور سگمنٹ آف سسائیٹی پہ بہت بری طرح پڑھتا ہے جی جب آر صاحب جو جی کا ہنے وقت گال کئی ظاہرہ آپ دھکپاسے سان کے جی کا صورتحال نظر اچھے پہ ایم ایف جی شرطن جی حوالے ساں ہنے وقت جڑے ایساں رسوں پہ گراؤنڈ جی جی کا صورتحال ہنے حکومت جی حوالے ساں خاص طورتیں اچھنڈ ساں یہ فیصلوں کے ایمپورٹس تے پابندی ہیں ہی وئی لیکجری ایمپورٹس جی کشیوں تھی انتیو تقریبا چالیے جی لگ بگ جی کا آئیٹم سوا انہوں تے پابندی ہیں ہی وئی پیٹرول ودائن جو فیصلوں کے پیو کال مفتا صاحب یہ بدھائے پیو تا پاکستان ڈیفال نتین دو ہے نہیں کے ودیک ایساں کے دکھیا فیصلہ کرنا پہندا یا پیٹرول جی حوالے ساں انہوں پارا یو چاہیتا ہانے ایسا سسٹین کچھ کرے آیا ہوں انہیں مانگائی کہاں پیو امکان آئے تا ودیک مانگائی نتین دی اوان گراؤنڈ تے صورتحال چھا پیادے سوچا واقعی ایڈی صورتحال آہے یا وہاں کے لگے پیو تا اندر دیاں یا ودیک رکھیا ہوندہ جنہیں ایساں بجیٹ طرف ویندہ سی مجھے فیصلہ سپنا پینے رہے دیکھو آسو اگرے گال جو تذکر کرنا ضروری ہے تاہاں ایمینٹ جکے بے ایساں جا سکالرس ہیں ایکانومس ہیں جن جی سمجھے تمام سٹھی آئے کوئے وزیر اب رہی چکا ہیں مشیر اب رہی چکا ہیں تاہاں گالیوں کو دن دو دا گالیوں کو شوشتے ہیں نا کا سلوشن جے کا ہے سا کہنے جے باتاں ماں نوے ٹھو بہتاں کیون ماں نالا دو کھڑا آنا ہے حفیث پیشا ماں نے پروغاما مشاہ جساں پسند تنوائیا اور ماں نے سامجھو تو وہ بھی ہیں رہے کہ شوش میں پاتھا لائے انہیں گا پو جے کریں ساں بین سکالرسی گال کہوں کہ کوئے تقریبا جے کواسو یعنے ڈی جاران والیوں گالیوں انہیں کس میں گالیوں میں سب جے گیاں سے انہوں کے انوال تھی گیاں اور انہیں اخر سوئی دیر لائے ساں چاہوں کہ اخر انہم ملکہ یہ مسئلہ آئین چاہاں کہاں جے گالیوں کا کہہ ہو تو بھئی آئیے میں کوئی مفتا چاہ دو اسہاں سٹیبلائز کہہ ہوا ہے یہ بہت کوئی لفاظی قسم جے گالیوں آئین سٹیبلیٹی خواہ آئین اسہاں یہاں گھنوں پرے آئین چاہاں کہ جے ملکہ جی صورتحال یہ آئین سٹیبلیٹی خواہ آئین سٹیبلیٹی خواہ آئین موسیقی 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 چینہ خان چند ارب ڈالر سے پچھنے میں یہ سگ پیدا کرنے میں چھا خواساں کے مشکلات ہوئیں اور یہ کہنے واپس اچھوں تو گالیوں تو یہی پیدا بدنی جی ہیں ڈاکر آیوب مہر بچے ہوا آئی ایم اپ جی کے شرط و شرائط ریاست قیم اپے رہیں انہوں کے پورو کرنے ضروری ہیں آئی ایم اپ جا ایک بلین ڈالر اچھا تھا شرط ایا پی تھی بدھائی ہوئے ہیں مفتا چھے کیر بچے سب ہی اٹھا گالیوں کو ٹو پائنٹ فائی بلین سے چائنہ جا رول آور تھی تھا تیو چھے انہوں نے شاید ہوئے سعودی اربیہ یعنی رکھوالی ایساں کہوں تھا جنہیں کوالیشن فورسز جو کمانڈر با پاکستان جو آرمی اچھی بساں سپلائے کہو اتاں جے کوا سنیے تو لگے تو وہ آئی ایم اپ جی ہنہ بن گلین ڈالر کا پو ہی جے کواس ہو پہنی سخابت جو مظاہروں پند ہو یو ای جے کواس ہے اسرائیل ساں جے کواس ہو گنڈی پہ ہی آئے اسرائیل ساں جے کواس ہونا ہے تعلق آتے طرح مضبوط تھی رہے ہیں جو ڈسرن میں اچھے تو تو شاید کچھ نہیں ہیں گا اسرائیل ساں کو ایف ٹی ایف کرے ہوئے ہی رہنگا اتاں جے کے پیش آئین اوہے کچھ یہ پیش آئین تھا بدا ہی نسانگے آئی ایم اف جے کنڈیشنز تاہر دھون دو آئین ایم اف چھاہ ہے آئین ویڈیو کنڈیشنز آئین مجھے پانے خیال میں کہ آئی ایم اف ساکار صرف اکری جے کھا ویڈنس جے کھولی دو آئے تو تاہاں کے مارکیٹ ماں تاہاں جے کھرمال ریکوارمنٹس آئین ہوئے انٹرنیشنل ڈینکنگ ماں پوری تھی سگر دیو چھاہاں دا ایم اف جے کھڑو دسیپلین آئے جے کھڑا دسیپلین تاہت نن کے اکڑو پاکستان جے کھڑو خود انہ ساری کامل نا کافی اتنا ہی پانے پانے کے خود انہ ساری جہوالے سارے اسٹیبل کرے یا سجی ہکڑی اگر کچھوں آئے جوڑ دکا آئے پر ماں انہیں بارے میں کافی پائیوز قسم نکالی پسند تنس چھاہاں سمجھو پہ آتا سجی صورتحال میں جن جو آبان ذکر بے کہو میں شہ بے پاسی بل ہوئی حالانکہ حکومت پر کوشش کئی شہباز شریف جن جن کھاں پہ فوراں کابینہ ساگر سعودی عرب ہوئے ہو یوئی ساں گالیوں تیوں ہوئیوں پر انہیں سب نی وٹاں جاکہ خبروں ساموہ ایمیف تا ایوین بودھائی بھی ڈائریکٹ تا جنہیں آئی ایمیف کھاں پیسہ ملن دا تا انہیں کھاں پوئی تا فنڈز ریلیس تھی دا جنہیں آئی ایمیف کھاں پیسہ ملن پاسی بل تھی دا انہیں جو انہیں سار انہیں وقت حکومت کرے پہ اندر بجٹ جسو گال درسل یہ ہے میراج پاکر ایوب مہر بیٹھوا انہیں کتابوں میں ساں پڑھا دا آئیں پاکر ایوب مہر ساں 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 کافی ڈسکرشن تھی دا جنہیں آئی ایمیف پروگرام یا پارشلی تھیو یا کمپلیٹ تھیو پاکستان میں ریفارمس نہ تھیا پاکستان کے ریفارمس ہی ضرورت آ پاکستان میں انہیجی جکا ہے پولٹیکل اکانومی آف انہیجی میں جکوا کوئی ریفارمس نہ تھیا پاکستان کے سٹرکچرل جکوا سو اکروں ڈیولپمنٹس ہیں ریفارمس ہی ضرورت آ ہے بھئی تہاں جنہیں ریگولیٹ رہو پیسہ آسان کے لئے ایکانومی میں آپ یہ بتائی گا جو جبار صاحب نے پوائنٹ اٹھا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس ملک میں تقریباً ہر حکومت کے قرضہ لیا ہے آئی ایم ایف سے اور یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے ریفارمس کے حوالے سے ہر دفعہ بات ہوتی ہے جب سبسیڈی کی بات ہوتی ہے تو کیوں آخر آئی ایم ایف کو صرف وہی سبسیڈی نظر آتی ہے جو ڈائریکٹلی عوام پر جس کا انسار ہے جو ہم نے اب دیکھا پیٹرل کی صورت میں بھی اور اس کے علاوہ جو اب یہ خبر سامنے آئی ہے تقریباً بارہ سو ارب روپے مزید بڑھائے جائیں گے ٹیکسز کی مد میں تو کیا اس کے علاوہ کوئی ریفارمس نہیں ہیں ان پر کوئی فوکس نہیں ہوتا آئی ایم ایف کا یا پھر اس حوالے سے کوئی واضح طور پر حکمت عملی ہمارے سامنے نہیں آتی کہ اس پر بات کی جائے کہ کون سے ریفارمس ہیں جو آئی ایم ایف چاہ رہے ہیں جو اب تک نہیں ہو پائے جن شرائط کیا بات کی جا رہی ہے کہ ابھی مزید شرائط ہیں اس میں کچھ شرائط کا تابق تو ٹیکسز جیسے ٹیکسز کے ہمارے جی ایک تو ٹیکسز سے ریلیٹڈ تعلق ہے کہ ٹیکسز میں آئی ایم ایف کا جو تھا کہ ہمیں ایٹ ٹریلین روپیز تک جانا ہے ٹیکسز ہمیں مزید بڑھانے ہیں جی ایک تو ہمیں ٹیکسز بڑھانے ہیں اپنے جو شرائط رہتی ہیں آئی ایم ایف کی کہ ٹیکسز کے ہمیں اپنے جو ٹارگٹ ہیں وہ آلٹی میٹی ایٹ ٹریلین روپیز تک لے جانے ہیں دوسرا آئی ایم ایف کا بہت عرصے سے ایک کنڈیشن تھی کہ سنگل اکاؤنٹ رکھنا ہے ہمیں پبلک سیکٹر آداروں کا سنگل اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے اس میں جو اگر ایک مہکمے کا ایک اکاؤنٹ ہے اس میں بجٹ کے ذریعے وہ کنیکٹیڈ ہے اور بجٹ سے اس کو پیسے آسائن ہوئے ہیں تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بجٹ پورے سال میں کنڈیوم نہیں ہوا تو لیپس ہو جاتا ہے لیپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بجٹ میں پھر وہی پیسے جو ہیں اڈجسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ الگ الگ ہر بینک میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ گورنمنٹ کا ایک ہی اکاؤنٹ ہونا چاہیے سب اکاؤنٹ بے شک ہو لیکن ایک ہی اکاؤنٹ ہو اچھا اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آوڈٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کچھ ہر آدارے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کچھ آدارے کے کچھ چیزیں آوڈٹ میں کلیر ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو جو ہے ان کا دوسرے وے میں آوڈٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آ کر کے ہم نے سٹرٹیجی کے لیے یہ کیا ہوا تھا کہ کچھ آدارے جو ہمارے بہرحال سٹرٹیجیک انسٹیٹوشن ہیں ان کے ان کے آوڈٹ کا طریقہ اکار بھی ڈیفرٹ ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ بھی ڈیفرٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف ایک بہت عرصے سے یہ بھی ایم فیسائز کرتا رہا ہے کہ ایک سنگل اکاؤنٹ کریئٹ کرنا چاہیے کورپنٹ کا بجٹ جہاں سے جاتا ہے وہ ایک ہی سنگل اکاؤنٹ ہو ہر آدارے کا دوسرا یہ ہے کہ ٹیکسز آئی تریلین ڈالرٹ پہ ہو جائیں سب سے بھی اس کو ختم کرنے کا آئی ایف بار بار جبکہ میرے حال ہے ہمارے جو پولیسی میکرز ہیں پولیسی میکر کا محقص یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح دوسری کنٹریز میں سب سے دیز دے کر اپنی انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اگر ہمیں اپنے انڈرنیشنل مارکٹ میں گلوپل مارکٹ میں پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں بہت سارے چیزیں سب سے رائز کرنا ہوگا ہمارے انفلیشن اس میں بڑھتا ہے کہ ہمارا جو ایگری کلچر اس پر فارمرز ہے وہ اس پرائز پر اپنی کاؤس اس کی کاؤس بکاور نہیں ہو رہی ہوتی ہم کنڈیومر پرائز بیس پر انفلیشن کو کٹور کرنا چاہتے ہیں پروڈیسر کا موقف نہیں سن رہے ہم پروڈیسر کو ہمارے ہاں سب سے ریز نہیں مل رہی جو دوسری کنٹریز میں مل رہی ہیں وہ اس پر سیل نہیں کر پاتا سب سے ریز پر ہمیں بہرہ لانا ہوگا پولیسی میکرز میں پرابلم یہ آ رہی ہے میں تیس سال سے اگر آپ دیکھیں جب سے ہم آئے کے پروگرام میں گئے ہیں پولیسی میکرز اپنی پرابلم بتاتے ہیں کیا چیز کیسے ہوئی ہے یہ بتاتے ہیں کس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے کیوں بیرزگاری ہو رہی ہے پولیسی میکرز کا کام وجہ بتانا نہیں ہے یہ اکیڈمیشنز کا کام ہے ہم زیادہ بیتر وے میں کسی چیز کی وجہ بتا سکتے ہیں یہ اینالیسٹ کا کام ہے پولیسی میکرز کے کام پولیسی دینا ہے اس کا سلوشن نکالنا ہے یہ بتانا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کیا تھا فورن ایکچینج کام ہو گئے ہیں ایکسپورٹ ہماری کام ہے پولیسی میکرز کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ پرابلم ہے پولیسی میکر کا مین ورک جو ہے مین جو جن کی رسپونسیبیلیٹی ہے وہ اس کا سلوشن دینا ہے وہ اس کو سالٹ کر رہے ہیں عوام کو پرابلم نہیں بتانی چاہیے کہ آپ مہنگائی آپ کے لیے کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے اس کی جا رہی ہے یہ آپ وجہ عوام کو مت بتائیں پولیسی میکرز پولیسی لائیں اس کو سالف کریں انپارچنیٹی بار بار یہی ہو رہا ہے کہ عوام کو ریزن بتا دیا جاتے ہیں پھر بتا دیا جاتا ہے آپ کو ہارڈ ڈسکین کے لیے تیار رہنا چاہیے سوری ٹو صحیح ہے ہارڈ ڈسکین نہیں ہے یہ تو بہت سالف ڈسکین ہے کہ آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور جی ایسکین بڑھا دیتے ہیں چیزوں کی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں سب سیڈیز کو آپ بڑھا کر لیتے ہیں یہ تو کوئی ہارڈ یہ ہارڈ یہ تو آپ کے ہارڈ سلوشن نہیں ہے یہ تو بہت سافٹ ہے آپ بڑے آرام سے کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا سلوشن ہے جو ہارڈ ہو سکتا ہے ظاہر حکومتوں میں یہ بتاتی ہے کہ ہماری مجبوری تھی اس وجہ سے ہم نے پیٹرل بڑھایا ہماری مجبوری تھی اس وجہ سے ہم ٹیکسز مزید لگا رہے ہیں دیکھیں بیرا صاحب ہارڈ ڈسین جو ہارڈ ڈسین کی میں آپ کو ایکزمپل دوں ہارڈ ڈسین تھے جو سیونٹیز میں نیچنالیزیشن کی گئی تھی لینڈ ریفارمز کی گئی تھی یہ ہارڈ ڈسین ہے یہاں آپ کو لڑنا پڑتا ہے یہاں آپ کا ورگ بینک متاثر ہوتا ہے عوام پہ دو پیسٹ ٹیکس لگا دینا یہاں ہارڈ ڈسین نہیں ہیں یہ تو سوفٹ ڈسین ہے بڑے آرام سے آپ نے ہارڈ ڈسین لے لیا آپ کو ہارڈ ڈسین یہ ہے کہ آئی ایم ایس کے سامنے بیٹھ کر آپ بات کریں کہ پوری دنیا میں جو سبسیڈیز دی جاتی ہیں ہمارے ہاں تو نہ ہونے کے برابر ہیں نکلی جے بھلا ہے وہ ہارڈ ڈسین ہے اس کے کوئی سلوشن نکالیں ہارڈ ڈسین یہ ہوتے ہیں ہارڈ ڈسین کے لیے آپ اپنے عوام سے جو ایکسپیٹیٹ پاکستانی ہیں ان کو اٹریکٹ آپ نے کیوں نہیں کیا انڈیا نے نائنٹی ون کے بعد جو پولیسی ایڈ آٹ کی انڈیا کا ہارڈ ڈسین کے لیے کیسے پڑھا ہے نائنٹی ون کے بعد جو انڈیا ایکسپیٹیٹس تھے جو دوسری کنٹریز میں تھے انہوں نے ہارڈ ڈسین کے لیے آپ کی ویل پاورٹ سر اس پر اس پر اس پر مزید بات کریں گے ریفارمز کے حوالے سے جو اپنے سوال اٹھائے ظاہرے جو بجیٹ آنے والا ہے اور جو حکومت اس وقت صورتحال ہمیں بتا رہی ہے اس پر مزید بات کریں گے انہوں نے وقت جی کا صورتحال اساں کے نظر اچھے پئی بجیٹ جی حوالے سے خاص صورت ہے جی کو بٹن یہ ان میں پیش ٹھینو آئے انہوں نے جی منظوری جلد بٹن جو امکار انہوں نے تھے پانٹ پروگرام میں گالہ ہی داستی وقت ہے ایک ایک بریک جو اسانسہ کر رہے تھے موسیقی انہوں نے وقت جی کا صورتحال نظر اچھے پئی جی کا بجیٹ کچھ دین میں پیش ٹھینی آئے انہوں نے بابت پانٹ پروگرام میں گالہ ہی داستی انہوں نے یہ امکان آئے تقریباً بہتر سو عرب جی لگ بگ ودیک ٹیکس ہیں میں دا ازائرہ پاکستان میں ہمیشہ کھائیں یہ تین دو آئے تھا انہوں نے جو وڈو حصو عوام کھائیں ورطوے دو آئے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ذریعے ورطوے دو آئے جی کا انہوں نے وقت ساں کے صورتحال نظر اچھے پئی تازوی قیمت انہوں نے اضافے کا پئی آئے انہوں نے بعد انہوں نے وقت انفلیشن ودی آئے انہوں نے در سال جلائے بھی یہ امکان آئے اما چھاپیا سمجھو تکیڑا قدم حکومت کے کھڑنے جی ضرورت آئے خاص طورتیں جی کو ٹیکس کلیکشن جلائے ٹارگٹ رکھے ہوئے آئے انہوں نے جی کا اشرافی آئے ٹارگٹ رکھے ہوئے آئے انہوں نے جو گھٹ دبا عوام تپوے پاکستان میں جی کوہا سو سٹرکچر سمجھو تکیڑا جی کوشش کرو تھا ایک آنا مجیو سٹرکچر جی کوہا ہو آئے ایمپورٹ روین کنزمشن آئے آئے تھوڑی دلائے جی کنے ہزار آرہ سو چودہ سو پندرہ سو اربر پیا ٹیکسز کلیکٹ کن تھا ٹیکسز کلیکٹ جی کوہا سو کتھا تھانکپن ٹیکسز کلیکٹ کنے ہزار آئے جی کھے اساں کے ایڈنٹیفائی کنن ہوا جی کنے ہمپورٹ کنزمشن میں اساں جا کوہا سو ٹیکسز کنن شاہن تے لگائیں تھا جی کھے اکڑو آم مانوں جے واپرین جو ہسو آئے پر پرابلم ہاں پر جی کنے تاہاں جو اوے اشاہ جے کیاں فر ایجامپل تھوڑی دلائے مائکوڑ مسال بھی اندوس تاہینا وقت اکڑو بین کنگن امپورٹس آٹو پر جی ڈوٹی اور ایجامپل تھوڑی دلائے امپورٹس بھی انشاہ تکڑو سوٹی امپورٹ عیرے میں ہے قریب کریں ڈوڑی ڈالر عیرے میں ہے ایجامپلہ، گئی جی کوئی خارج میں رہا چھونڑیا ہے این ایجامپلہ پر جی بھی اندوسرے ایک بھی اندوسرے ایجامپلین بیٹسز کنن پر ایجامپل نہیں ہے بیٹس مہتر ایجامپل بھی اندوسرے ا asshole مجھے خیال میں تو انہیں انپورٹ لائنس میں آرام سا اساں جگہا سو ٹرے ہزار لائنوں ایڈو کڈی سگو تھا جہتے پنجا پرسنٹ ریڈی برٹی جوٹی ہنی سگو تھا جہتے اساں فیڈل ایکسائز جوٹی ہنی سگو تھا انہیں طریقے ساں جگہا سو یہ جتنے انپورٹ ٹیکسیشن بدے تھی جیسا تھا جی ٹیکس کلیکشن جی کا ایسا بدے تھی مجھے خیال مجھے خیال میں یہ رسطو خراپ ہونے انہیں رسطے جی چنگایی بھی یہاں باتھا جنہیں انہیں شہن کے ایسا مہاں کو کندہ سی پہنجا مکم میں آنان میں ایتے جے کا ایسا ہی کھلی ایسا ہی کھلی ایسا سبسٹوشن باری سائکی پیدا تھی مانتو چواندر سنجو یہ کو آسو پندرہ بلین ڈالرز جگرے ایسا رسٹک کرنے رسٹک کرنے جے بجائے ریگولیٹری ڈیوٹیز بدھائیں رسٹک ڈا کجے رسٹکشن سامری بیا بینل اقوامی مسائل تھا ورلڈ بینک اعتراض کندی ڈیوٹو اعتراض کندو آئیے میں خود اعتراض کندو انہیں کرے مجھے خیال میں تھے انہیں کے جی قواس و ریگولیٹری ریجیم آئی ایسیدی ریجیم میں مکلو انہیں ڈیوٹیز بدھائیں گے پندرہ بلین ڈالرز سمجھو تھا جنے پنچھا پرسنٹ ڈیوٹیز بدھائیں گے پاکستان میں جکو کسٹم جنرل آرڈر آئے جہ میں بہت سار آئیٹم سائن دیکھاریم تھا ملک میں تھانتے تھا ملک میں تھانتا انہیں ایٹم سی امپورٹ جانٹ ایک ڈیوٹوٹی پھرسنٹ ڈیوٹی لگیں گے پھرسنٹی ڈیوٹیز بدھائی میں ہوا سر بے دیکھاری السلام دو دیکھر پہرنو انہیں ٹھوٹیز بدھائی نہیں شکریب کیا پھرسنٹ پھرسنٹ ہوسہ كمیم مجھے پانجی رسارچی ہوتی گوڈا ہے پاک جی رہا ہوتا ہاں جو ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر کے پانجو ٹھیک گئے ہو ہوتے کھڑو وزیر رکھوں ڈاکٹر ہشتر دوسین پاو آسٹریٹی میجرز بکھے دانیاں تا ہی کو پیپر کون تو لبیدک کڑھا آسٹریٹی میجرز تا ہاں جی پاسو آسٹریٹی میجرز تا ہی سپینڈیچر ماں وٹھن دو پاو آسٹریٹی میجرز تا ہوتے کھڑو یہ سری جو جکن میں کافی جکواس ہو مجھے پہنچے خال میں انفلیشن کے کنٹرول بکرے سکیے تو ایکسپینڈیچر تاہاں جا میں پرابلم تاہاں جو جو کہنا ایکسپینڈیچر جو کو گئے پا انہیں یہ کرے تھا اسانی ہوئی ہو لوڈنگ پہ تھی تھے کرزن تھی مسلسل نسو پہ ہے ڈاک شب آپ بتائیے گا جو تجویز دی ہے اس وقت جو جبار صاحب بات کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان پر پابندی لگائی جائے جو اس وقت لگجری آئیٹمز پر لگائی ہے حکومت نے اس پر مزید ٹیکسز لگائے جائیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں خاص طور پر ایمپورٹ پر جو بین کیا گیا ہے تقریباً چالیس کے قریب لگجری آئیٹمز پر ان سے اپنی اس ملک کی جو پروڈکشن ہے اس میں مزید کوئی اضافہ ہوگا یا اس کے حوالے سے بھی حکومت کو مزید کوشش کرنی چاہیے تاکہ اپنی جو مارکٹ ہے اس پہ کچھ بہتری آئے اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس حکومت کی پراریٹی ہے اس وقت دیکھیں جو سٹپ جس وے میں لیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتری آئے گی اس سے اور ڈیٹوریلیشن ہو سکتی ہے اس کی بہت سارے ملٹی پر ریزنز ہیں پہلی بات یہ کہ جن ایٹمز کو آپ کہہ رہے ہیں لگجری اگر اس کو کونٹم وائز دیکھا جائے یہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر ایکسرسائز کی تھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایف پی سی سے انہیں بیٹھ کر ایک زمانے میں ہم نے کہا تھا کہ لگجری ایٹم پر بہت بات ہوتی ہے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے تو جو ایٹم لگجری گن رہے ہیں وہ ٹوٹل ایمپورٹس کا فائی پرسنٹ بھی نہیں ہے فائی پرسنٹ سے بھی کام ہے جو مین آپ کی ایمپورٹ ہے وہ ٹوٹل ایمپورٹ ہے اور ٹوٹل ایمپورٹ ہی آپ کا انڈسٹریل راو میٹیریل ہے پھر اس میں مشینری ہے پلانٹ ہیں ہم کے سپیئر پارٹس ہیں کوئی میڈیسنز ہیں آپ کے یہ تو وہ چیزیں ہیں جن پر آپ پابندی یقینا نہیں لگانا چاہیں گے آپ پر انڈسٹریلائزیسٹن روک جائے گی راو میٹیریل کو آپ نہیں روک سکتے سپیئر پارٹس کو اور مشینری کو آپ نہیں روک سکتے آئل کو نہیں روکا جا سکتا فائی پرسنٹ ہے دوسرا ڈریکٹ آپ کو بجائے اس کے کہ جب تک ایمپورٹ سبٹیٹیوشن کریئر نہیں کیا جائے گا ایمپورٹ کو بین نہیں ہونا چاہیے دیسی چیز یہ کہ وہ جو آپ کی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایکانوی ایمپورٹ ڈرائیون ہے تو ایمپورٹ ڈرائیون کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایمپورٹ وہ چیز ہوتی ہے تو اس ایمپورٹ انڈسٹری کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ بھی روزگار ہو جاتے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کی کچھ وٹو کے کچھ پروسیڈرز ہوتے ہیں وہ کچھ چیزوں پر لگائی جا سکتی ہے یقیناً کچھ پر نہیں لگائی جا سکتی اصل حل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ لائیں وہ چیزیں لوگ لی پروڈیوز کریں ایک اور چیز سٹیٹ بینک کے پاس وہ ہے مارجنل فنانسنگ کا کہ جب آپ ایل سی کھولنے جائیں تو ہنڈر پرسن مارجن فنانسنگ کا مطلب ہے کہ آپ ہنڈر پرسن پہلے سے پیسے آپ کے پاس اپنے آپ کے پاس اپنے ہوتے بات میں کریں وہ ایک ڈسکریج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن ادھر وائز جس وے میں لگائی گئی ہے اس سے اپنے ہوتے ہوتے جو لوگ ہیں ان کے روزگار پر اثر پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جس وے میں لگائی گئی ہے اگر وہ چیزیں شورٹیج ہوں گی تو وہ اس کی ایلٹیمیٹلی اس ایمپوگیٹ ایٹم کی پرائس کو ایسکریٹ کریں گی ظاہر ہے کہ اس سے کنسیومر پر بھی اثر ہوگا ڈاکٹر شب کیکلی سر مجھے بتائے گا جو سوال میں نے جبار صاحب سے بھی کیا تھا اس وقت جو اس سال کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو سامنے آ رہا ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے حکومت کوئی کوشش کرے گی مفتا صاحب تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوشش ہوگی اشرافیہ سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیا جائے اس طرح کی کوشش خان صاحب نے بھی آتے وقت کی تھی بعد میں ہم نے صورتحال دیکھی کہ معاملات کہاں تک پہنچے تو اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے تاکہ عوام جو انڈاریکٹ ٹیکسز کی مد میں پیسے دیتے ہیں مہنگائی میں جس سے اضافہ ہوتا ہے اس میں کوئی بہتری آ سکے میں یہی بلکل آپ کو انڈیکٹ کرنے والا تھا آپ نے خود بھی منشن کر دیا کہ جو بات مفتا اس میں صاحب کر رہے ہیں ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے سے پہلے الیکشن کمپین کے دوران اصد عمر صاحب نے بھی بلکل یہی سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن ہوا یہ ان کی حکومت میں انڈریکٹ ٹیکسز کا شیئرز بڑھ گیا دریکٹ ٹیکسز کا ریونیو کم ہو گئے شیئرز جو تھا وہ انڈریکٹ ٹیکسز کا ٹوٹل ریونیو میں زیادہ بڑھ گیا ہے جو ہارڈیسین کی ہم بات کرتے ہیں ہارڈیسین یہی ہے کہ آپ ڈریکٹ ٹیکسز پہ بڑھائیں کیونکہ ڈریکٹ ٹیکسز میں آپ کو ویل پاور چاہیے ریکوری کیسے کریں گے آپ وہ ایشو ہے جن چیزوں پر ٹیکس ایکزمٹیڈ ہے ڈریکٹ ٹیکس ایکزمٹیڈ ہے ان پر آپ ٹیکس لگائیں وہ آپ بہت بڑا ایکانومی کا پارٹ ایسا ہے جہاں سے لوگ ویلسی ہو گئے ہیں جہاں سے لوگ پیسے بنا رہے ہیں اور اس پر کوئی ڈریکٹ ٹیکسز نہیں ہے انڈریکٹ ٹیکسز بڑھا دینا تو ہارڈیسین نہیں ہوتا وہ آپ سے کوئی حسیات کرنے کی پوزیشن نہیں ہے غریب آگا آپ ڈریکٹ ٹیکسز پر آئیں وہ ہی ہارڈیسین ہوگا اگرستہ صاحب پہلے بھی کہتے تھے جب نولی کی پہلی حکومت میں بھی کہا گیا تھا پی ٹیکسز کی حکومت میں بھی کہا گیا تھا لیکن ڈریکٹ ٹیکسز کولیکٹ کوئی حکومت کر نہیں پا رہی ہے جب تک یہ کر نہیں پائیں گے اس وقت تک پرابلم بلکل اسی طرح رہیں گے بار بار آئے میں اس کے پاس جانا پڑے گا اور اب تو گجائش بھی نہیں رہی اب ایکانومی جس اسٹیٹ پر پہنچ چکی ہے انفلیشن جہاں تک پہنچ چکا ہے اور جی ڈی پی گروس ریڈ آپ کا جس طرح سے ڈکلائن ہوا ہے پوس اس پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پوسیبل نہیں رہا کہ آپ مزید آنکھیں بند رکھی جائیں اب ہمیں بہت اس طرح کے ڈی سی اینڈ میریس لینگ ہوں گے بلکل بلکل امام ادھائی جو سر جے کا صورتحال نظر اچھے پہ ہلے وقت ڈیریکٹ ٹیکس جہاں والے ساں پی ٹی آئے پارا جنہیں کوشش کئی ہوئی تو پوئے سانڈٹو سی معاملہ کیسہ ہی نہیں پوتا آئیں ونی کرے جے کے ملک جہاں انڈسٹری لسٹ ہوا انہیں پارا آرمی چیف سان بھی ایون ملاقات کئی ہوئی ہوئی انہیں دوران جنہیں کوشش تھی تو وہ کرے نہ سا گیا اصلاڈٹو سی تھی ایف بی آر چیئرمن کے بھی ٹائنوں پہ ہوئے ہوئے اما سمجھے پیاتا ہے ہنہ بجیٹ میں حکومت کوشش کر دی انہیں طرف ونی سگے تھی یا ہی بھی بہتر سو عرب جو جو کو وڈو شہرہ ہے وہ عوام انڈیریک ٹیکسز ذریعے ہی دی دو اس میں انڈیریک ٹیکسز یکین وہ یہ کہہ دو بزنیس اکانومی کے وادہ رو کرن میں موامنیت میں تھا انڈیریک ٹیکسز یکین سے ایک لو انفلیشنری آہن انڈیریک ٹیکسز یکین مہنگائی جے کائے سابدے تھی انڈیریک ٹیکسز تانج ٹیکس کلیکٹنگ مشنری کے انہیں پیشنٹ آکن چکاہ دے یہ تمام سب سبلہ آئین انڈیریک ٹیکسز تعلق سری دنیا میں سو دھاریک ٹیکسز وارو رو جان وہ نفقتت فلوسفیکلی مصبت آئے جہ کو جتروں کمائے تھے انہیں کہاں اتروں ٹیکس وقت ہوئے انڈیریک ٹیکسز وارو کانسپ پاکستان میں انہیں کرے بدندر رو جان آئے جو سبلے طریقے ساتھ یہ پیشہ کلیکٹ پتاتے ہیں بی گالی آب آئے دکٹر صاحب ساں گنجی ساں کے لیے سٹڈی کئی پاکستان میں انہیں جو کو ویڈ موڈ آئے انہیں میں بدھ میں بدھ نیٹ اے بی آر کے چھپ پرسنٹ ٹیکس پہ ملے سیلس ٹیکسی گال پہ دھاتے ہیں آنے چھپ پرسنٹ جگہ نے نیٹ ملے ہو پہ یہ سترہ پرسنٹ بارے رگمار رول بٹھنڈ کی کی ضرورتہ سترہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ جی ایسٹی جے کرے دکان دارے جے کیاں سے گیراؤ دا کن اے بی آر جو انہیں دہ سال تھی انہیں مکہ بر ٹریڈ پولیٹکس میں ڈسی رسی تھا انہیں اساں جی ایسٹی بارے کانسپٹ کے اللہ اچھو اساں انہیں جی ایسٹی بارے کانسپٹ کے انہیں چھپ پہنجو انیشیٹر نتا سمجھے شاید اکلی بی گال کرن پر ماں ضرورتے سمجھاں پاکستان میں تیکس ٹریڈ پہنچنس ہیں نہیں کیی نقدرہ سو ٹریڈ پہنج کو بی پہنجوان سات سو سو لوڈ تا س آر جیے کیاں گیاں ہے انъんだریٹ ٹریڈ ختم chemise ختم tenirrepresented ختم damaged چھو لوڈ ہاں کانکہ سات سو دیں تائین مَّلی انڈا بجائے جو پarmaہ سو جی طرف پہ تاہوح انہیں بھی ایکری بی کال آیا ہے تاہ نظر گولڈ موسیقی 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 موسیقی